اسلام علیکم آپ کو بسیم پوائنٹ ٹی وی میں خوش آمدید برائے کرم چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کا ٹاپک صحابہ اکرام کی فکر آخرت صحابہ اکرام میں سے سب سے پہلے صحابی حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ عنہ ہیں اور حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنت کی بوشارہ دی تھی بلکہ جنتیوں کی جماعت کا سردار بتایا اور انہیں یہ بھی بتایا کہ جنت کے دروازے انہیں پکاریں گے اور یہ خواہش کریں گے کہ آپ اس دروازے سے داخل ہوں ان سب باتوں کے باوجود آپ فرمایا کہتے تھے کہ کاش میں کوئی ترخت ہوتا جو کار دیا جاتا کبھی فرماتے کاش میں گھاس ہوتا جسے جانور کھا لیتے کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ عنہ ایک باغ میں تشریف لے گئے وہاں ایک جانور کو دیکھر تھنڈی سانس بھری اور فرمایا تم کس لفت میں ہے خاتا پیتا ہے درختوں کے سائے میں پھرتا ہے اور آخرت میں دوسرے کوئی حساب کتاب نہیں کاش ابو بکر بھی دوسرہ ہوتا یعنی حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ عنہ کو آخرت کا خوف اس قدر دامنگیر ہوتا حالانکہ نبی و آخر زمان خود حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ عنہ کو جنتی ہونے کی بشارت دے چکے تھے ایک مرتبہ رابعہ اسلمی سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کسی بات پر جگڑ بیٹھے اور انہوں نے انہیں کوئی سخت الفاظ کہہ دیا پھر فوراں ہی انہیں خیال آیا کہ وہ انہیں اپنے مو سے سخت الفاظ کہہ گئے ہیں چنانچہ ان سے کہا تو بھی مجھے یہی الفاظ کہہ دے تاکہ بدلہ اتر جائے انہوں نے مجھے ایسا کہنے سے انکار کر دیا اس پر حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ عنہ بولے یا تو مجھے بھی یہ الفاظ کہہ دو ورنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ارز کروں گا رابعہ اسلمی نے اس پر انکار کر دیا تو حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ عنہ اٹھ کر چلے گے ان کے اٹھ جانے کے بعد رابعہ اسلمی کے عزیز رشتے دار کہنے لگے یہ بھی خوب رہی ہی زیادتی کی اور خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کریں گے یہ بات سن کر رابعہ اسلمی بولے تم جانتے ہو یہ کون ہے یہ ابو بکر صدیق ہے اگر یہ خفا ہوگے تو اللہ کا لادرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خفا ہو جائیں گے اور جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نراض ہو جائیں اس سے اللہ تعالیٰ نراض ہو جائیں گے پھر رابعہ کے برباد ہونے کی کیا قصہ رہ جائے گی اس کے بعد رابعہ اسلمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے اور مقصد عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بولے ٹھیک ہے تمہیں جواب میں اور بدلے میں کہنا نہیں چاہیے تھا البتہ بدلے میں یوں کہتے کہ ابو بکر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے حضرت عمر فروغ رضی اللہ عنہ اکثر ایک دن کا ہاتھ میں لے کر فرمایا کرتے تھے کاش میں دن کا ہوتا کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا ایک مرتبہ آپ کسی کام میں مشغول تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا فلان شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے آپ چل کر بدلہ دلوا دیں آپ نے یہ سن کر ایک دورہ اس کو مار دیا اور کہا جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت تو تو آتے نہیں جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہوتا ہوں تو آ کر کہتے ہو بدلہ دلوا دیں وہ شخص چلا گیا آپ نے آدمی بیچ کر اسے بلوایا اور دورہ اسے دے کر فرمایا اپنا بدلہ لے لو اس نے عرض کیا اے امیر المومنی میں نے اللہ کے واسطے ماف کیا آپ گھر تشریف لائے دو رکعت نماز پڑھی اس کے بعد اپنے آپ کو مہاتب کر کے فرمایا اے عمر تو کمدر تھا اللہ نے تجھے انچا رتبہ تا کیا تو غمرہ تھا اللہ نے تجھے ہدایت دی تو زلیل تھا اللہ نے تجھے عزت دی پھر لوگوں کا خلیفہ بنا دیا اب ایک شخص آ کر کہتا ہے مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دو تو تو اسے مارتا ہے کل قیامت کے دین اپنے رب کو کیا جواب دے گا آپ نماز پڑھتے وقت رو پڑھتے یہاں تاک کہ آپ کے رونے کی آواز کئیں کئیں صفوں تاک جاتی ایک مردوہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے کہ روتے روتے آواز نکلنا بند ہو گئی تو حجت کی نماز میں روتے روتے گر جاتے اور بمار ہو جاتے حضرت عمر فروغ رضی اللہ عنہ پر اللہ کے خوف کا یہ عالم تھا اللہ تعالی ہم سب کو بھی آخرت کی فکر کرنے کی تفیق دے آمین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کے نیچے کمنٹس بھی کریں موسیقی